اسلام علیکم این실 ملکم ٹو دی شو گیم سیٹ میچ میں ہوں آپ کا حوث فیصل علیہ وسیقہ کولمبو ٹیس کے چوتھے دن پاکستان کی شاندار کامیابی نومان علی کی 07 وٹو کی بدولت پاکستان 222 رنس اور ایک ایننگ سے سری لنکا کے گینز شاندار کامیابی سمیٹی اور پاکستان نے یہ سیریز جو صرف دو ٹس ماچز کی سیریز تھی وائٹ باش کر دی سری لنکا کو سری لنکا میں ہرا کر اور ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس کے حساب سے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لیے ورلڈ کرکٹ میں تو آج کے شو میں ہم ڈیٹیل میں تفصیلی جائزہ لیں گے کہ اس پورے میچ میں پاکستان کی گرفت اتنی مضبوط رہی صرف پاکستان نے پانچ وکٹے گوائیں تھی اپنی بیٹنگ میں اور سری لنکا کو دو بار آؤٹ کیا اور دو سو بائیس رنز کی لیڈ رہی پاکستان کی یہ میچ جیتنے کی سلویس میٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے شو کا آغاز کرتے ہیں ووٹس اپ سیگمنٹ کے ساتھ پہلی خبر کولمبو ٹیس کے حوالے سے ہی ہے کولمبو ٹیس میں پاکستان نے سری لنکا کو ایک اننگز اور دو سو بائیس رنز سے شکست دے دی قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں پانچ سو چھہتر رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر ٹیم کو ڈیکلیئر کیا چار سو دس رنز کے خسارے کے ساتھ سری لنکا کی ٹیم دوسری اننگز کا آغاز کیا اور پوری ٹیم ایک سو اٹھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جیسا کہ ہم نے کہا نومان علی نے کیریئر کی بیسٹ بالنگ کرتے ہوئے سات کھلاڑیوں کو پویلن کی راہ دکھائی عبداللہ شفیق ڈبل سنچری بنانے کے بعد میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اور آغاز علمان دوسری طرف آل راونڈر کار کردگی کے باعث سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اور آؤٹسٹینڈنگ سیریز رہی ہے پاکستان کے لیے پوری سیریز پر ڈسکاشن کریں گے آج کے شو میں کافی سٹرونگ پینل ہے ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لیے اگلی خبر آئی سی سی رینکنگ کے حوالے سے ہے آئی سی سی ٹیس چیمپینشپ میں پاکستان کا پہلا نمبر قومی ٹیم نے دو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اب تک اور دونوں جیت کر چوبیس پوائنٹ کے ساتھ سرے فیرست ہے دوسرے نمبر بھارت کی ٹیم ہے جنہوں نے بھی دو میچز کھیلے ہیں اور سولہ پوائنٹ سے ان کے تیسرا نمبر آسٹریلیا کا اور چوتھا نمبر انگلینڈ کا ہے پاکستان اگر مزید کامیابیہ سمیٹتا ہے تو پاسیبل ہے کہ پاکستان ٹیسٹ چیمپینشپ کا پہلی بار فائنل کھیل سکے انڈیا دو بار فائنل کھیل چکا ہے ٹیسٹ چیمپینشپ کا دونوں بار ہارا ہے اگلی خبر قومی کھیل کے حوالے سے ہاکی کے حوالے سے جہاں ایشین ہاکی چیمپینز ٹروفی میں پاکستان کی ٹیم کے شرکت غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہے بھارت نے ایشین چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان کو بیزے تو جاری کر دیے لیکن قومی ٹیم کو اب تک وزارت بیندل صوبائی رابطہ اور وزارت خارجہ سے اینو سی نہ ملنے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا انڈیا جانا مشکوک ہو گیا ہے قومی ٹیم کو اکتیس جولائی کو بھارت روانہ ہونا ہے ہاکی کا جو ٹورنمنٹ ہے وہ تین آگست سے چنائے میں شروع ہوگا ذرائع کے مطابق آج آخری ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود حکومت اینو سی کے مطالق پاکستانی ہاکی فیڈریشن کو کچھ بھی نہیں بتا سکا ہے سو ویری ڈسپوائنٹنگ نیوز فروم ہاکی بٹھ ڈا فوکس ٹوڈے آف ڈا شو آن سوپرب وکٹری دیٹ پاکستان ہیز اچیف ٹوڈے اگینس سری لنکا دو سو بائیس رنز اور انکس کی شکست سے دوچار کیا ہے پاکستان نے سری لنکا کو سو اس فتح پر بات کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں شوہیب محمد صاحب شوہیب محمد صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کا شو کا بہت شکریہ شو پر ہمارے ساتھ ہونے کے لیے شوہیب محمد صاحب بہت شکریہ شو پر ہمارے ساتھ ہونے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر شوہیب محمد صاحب ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں جی بہت شکریہ سر آؤٹسٹیننگ پرفارمنس بھی پاکستان ایک تو اپنا پرسپیکٹیف دے دیں لیکن چلیں ہم اسپیسیفکس پر بات کر رہتے ہیں بلکہ سب سے پہلے نومان علی کی آج شاندار بالنگ ہم کافی اپنے شوز میں بھی کرٹیسائز کر چکے تھے اور کافی بات کر رہے تھے کہ وہ اتنا فارم میں نہیں دکھے ہیں لیکن ایک پلیئر جو پورے پروسس سے آتا ہے جو آپ کی فور دے کرکٹ کھیلتا ہے وہ ایونچولی اس طرح کی پرفارمنس دے سکتا ہے ساتھ وقتیں کریئر کی ب جی نومان کی بہت determine balling اس میں بھی چھی کہ ایک تو پاکستان تیم کا overall team کا جو موریل جو تا وہ بہت ہائی تھا due to the first 1st win basically اور اس کا اس کا ریزن یہ تھا کہ catch is بہت اچھے ہوئے baller کو ہمی چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کے catch is اب نکلے تو وہ plug out of thin air کر لیے جائے اور وہ پاکستان میں کیے اور وہی اس کے اندر ریپلیکٹ کرنے لگا اور جب ان کی باری آئی تو اب کورس سری لانکا میں سری لانکا is a very tough nut to crack in سری لانکا تو انہوں نے آپ نے زیادہ تر ہمیشہ ان کی وینز یا جو لوسز یا ان کی پرفورمنسز ہوتی ہیں وہ سپننر کی ہوتی ہیں تو اسی سا فائدہ اٹھاتے ہوئے نومان علی نے بہت بہت اچھی بولنگ کی جس کی وجہ سے لینس لائن انہوں نے نہیں چھوڑی اور وہ that only came due to his sheer experience اور انہوں نے ایک اچھی لائن کے اوپر بول کو بس پیکھتے رہے اور وہاں سری لانکا بیٹمنوں نے پہلے تو تھوڑا ساتھ کونسیٹرینٹ کرنے ہی کوش کی لیکن جب وہاں رنس نہیں بن رہے تھے تو پیر وہ جو پریشر تھا ان کا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نکل کے مارنے کی کوشش بلکل صحیح شعیف صاحب ہم ڈیٹیل میں مزید بھی ڈسکشن کریں گے نومان علی کی پرفارمنس پر ڈسکشن کریں گے اور باقی بھی پرفارمنسز پر ڈسکشن کریں گے ہمیں سبھی عزر صاحب نے جوائن کی ہے فارمر پاکستان انڈر نائنٹین کوچ سبھی عزر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سبھی صاحب آپ کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے شعیف محمد بھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی پرفارمنسز ایز آنڈر نائنٹین کوچ بہت اچھی تھی پاکستان بنگلہ دیش وائٹ واش کر کے آیا تھا سڈنلی آپ کو جو ہٹایا گیا اس پوزیشن سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آپ کا مجھے شوہوں میں پوائیٹ کرنے کا بس اب اس پہ میں کیا کمنٹ کروں ویری آنفارچونیٹ بڑا دل کو مطلب دکھتا ہے آدمی کا جب آپ اتنا اچھا پرفارم کر کے آئیں اب وہی بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان آئی تھی تو یہاں پاکستان کو اپنی ہوم سیریز میں وہ ہرا کے گئے تھے اور ہم نے جا کے وہاں پہ انہیں نہ صرف فور ڈے وان ڈے ٹی ٹوینٹی تینوں فارمٹ میں ہم نے بنگلہ دیش کو ہرایا جو کہ جب ہم جا رہے تھے تو کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا کہ ہم وہاں سے جیت کی آئیں گے لیکن الحمدللہ بڑی اچھی پرفارموس ہوئی اور پاکستان کمپریانسولی وہاں سے جیتا اب مجھے انہوں نے آکے واپسی پہ نکال دیا نئی رجیم آگی ذکرہ اشرف صاحب آگے ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ شاید مجھے پسان نہیں کرتے تھے شاید میری جو ایفیلیشن ہے وہ کسی کے ساتھ ان کو پسان نہیں تھی یا میری رشداری کسی کے ساتھ پسان نہیں تھی بلکل ٹی کے سبیئی صاحب ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے لیکن نومان علی کے ہم بات کر رہے تھے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس لیکن اوورال اس سیریز میں اگر دیکھا جائے بابر آزم نے جس پلیئر پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا کہ آج میں پرفارمنس کروں گا جب جس کی ضرورتی اس نے پرفارمنس کیا آج ہم نے دیکھا کہ نسیم شاہ کی آؤٹسٹینڈنگ بالنگ نومان علی کی آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کس طرح دیکھتے ہیں آج دونوں پلیئرز کی پرفارمنس کو دیکھیں بالکل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دونوں ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتے ہیں کمپریہنسیولی جیتے ہیں اور دونوں ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان کی اگر اوورال میں بتاؤں اوورال ایجا ٹیم ایفرٹ ہے یہ پاکستان کی جیتی ہے اس میچ نومان علی پچھلے تین انکس میں جو اس کی بالنگ آئی نہیں تھی رہی وہ کبھی چھ اوور کر رہا تھا کبھی سات اوور کر رہا تھا پچھلی انکس میں بھی اس نے تین اوور ٹوٹلی کیے تھے اس میچ میں کیونکہ اس ویل ایکسپیرینس بولر ہے بہت عرصے سے پاکستان کی دمیسٹک رکٹ میں کو فارمس کر رہا ہے اور بیٹنگ میں بھی وہ اچھا سکور کر رہا ہے آج جب ضرورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت پاکستان کا بیسٹ لیفٹ رم سپنر ہوں اور اس کو زائر ہے اس کو زائر ہے کہ ہیل بھی ملی تھی کنڈیشنز کو اس نے بڑا اچھی طرح جو اویل کیا اور پاکستان کو ایک کمپریہنسیو جیت سے ہم گنات کیا بالکل صحیح شویب صاحب پوری سیریز میں اگر دیکھا جائے پاکستان نے بیٹنگ میں اپنا سٹرائک ریٹ بہت امپروف کیا ہے کمپریڈ ٹو ہاو وی ور پلینگ ان ار اون کنڈیشنز اور سری لنکا میں سپنرز کے اگینس کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا سیریز سے پہلے بابر نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمارے پلیئرز سپنرز کے اگینس اچھا پر فارم کریں گے اور ایونچولی ایسا ہی ہوا دو تنگ کہ پوری ٹیم کا اسپیشلی بیٹنگ کی اگر بات کی جائے تو مائنڈ سٹ کافی پوزیٹیو رہا جس کا بھی فائدہ ہوا ہم سیریز میں جیسے میں نے ابھی کہا پہلے ٹیسٹ میں جس طرح سرود شکیر کی اوستینڈنگ جو ڈسپلی اور فائنڈ بیٹنگ کی اس لئے کہ بابر اتنا نہیں چل پائے اور دوسرے پلیئروں کے اوپر دیفرینٹ بی برڈن تھا اور وہ انہوں نے پیچھے لیا which is something great اور وہ انہوں نے ڈیلیور کیا when in need of the hour تو وہاں ٹیم کا کانسپلیزنس جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ کے اندر اوستینڈنگ سے بسلے جب انہوں نے کر کے بکھایا تو وہی چیز ریفلیکٹ کی اس سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر بھی اور جس طرح عبداللہ شفیص کی آسٹینڈنگ بیٹنگ سے لے کے آگا سلمان اور پھر ریزوان نے بھی وٹ کی تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ بھار گفہ ایک پلیئر سے پوری تیم اٹھ جاتی ہے اور وہی ٹیسٹ کے اندر بھی انہوں نے ریفلیکٹ کیا اور بہت اچھا سائن ہے بابر کے لیے بسیکلی کہ ان کی جیل کیا ہوئی بھی نظر آ رہی ہے فیلڈنگ میں بھی بولنگ کے اندر زیادہ ایررز نظر نہیں آ رہے اور بیٹنگ میں ایسٹل کیاپٹین سی ان کی بہت اچھی رہی رائی سیسٹیشن وہ لیتے رہے جب بھی انہوں نے چینجز وغیرہ کیے نسین چاہ کو جب لے کے آئے ٹیل انڈر ان کی پیس کو ایڈن نہیں کہ سکے اور پھر پورا ہی مات ختم تر دیا انہوں نے سبی صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان دونوں ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی جو فیلڈنگ رہی ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ رہی ہے لگا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے جو یہ کیچز کر رہی ہے سو یہ کیا اوبر نائٹ ہو گیا یا کوچز جو ہے وہ اچانک سے اتنا اچھا پریکٹس کرانے لگیں کہ ہماری ٹیم کی پورا فیلڈنگ کا یونٹ پورا شیپ چینج ہو گیا ہماری ٹیم کا دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اٹس آل اباؤٹ مائنسیٹ ہے اور پاکستان کی ٹیم کی جو فیٹنس اگر آپ دیکھیں فیلڈنگ امپروو ہوتی ہے اگر آپ کی ٹیم کی فیٹنس بہت اچھی ہے تو بلکل ڈیفنیٹلی کوچز نے بھی کام کیا ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ چار پانچ چھے دن کے آپ کے جی کام کرنے سے یا کیچنگ سے یا اس سے لیکن اوبرال اس دو ٹیسٹ میچز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو فیلڈنگ سٹینڈر تھا وہ بڑا ہائی تھا اور اس میں پلیز جو ہے جس مائنڈ سیٹ سے کھیل رہے تھے اوبرال اس سے پاکستان کی ٹیم کی جیت میں بڑا اس نے رول پلے کیا ہے کہ پاکستان اب تھوڑی اگریسیو کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی یہ ایک بہت اچھا سائن مجھے نظر آیا ان دو ٹیسٹ میچز میں کہ پاکستان حالانکہ جب ساوشکیل کی اور آگا کی باری آئی تھی اس وقت پاکستان تھوڑا سا سو وے پانچ آؤٹ تھے اس وقت اس سیٹویشن سے پاکستان کو نکالنا اور اگریسیو کرکٹ کھیلنا اس کے بعد پھر اس ٹیسٹ میگ میں آگے نے نیچے جا کے ساتھوے نمبر پہ جا کے اور اتنی زبدیس اننگز کھیلی گروپر سے ڈبل سرنچیب دولہ نے کی اور جیسے اب بابر آزم پہ ڈپینڈٹ نہیں ہے باقی لڑکے بھی سکور کر رہے ہیں نمبر پانچ پہ نمبر چھے پہ نمبر سات پہ سات تک میں سنچری میکر آپ کا ٹیم میں ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کا آگے آنے والے سیریز کے لیے تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان نے جو ہے نا ورلڈ ٹیسٹ سیریز کا آغاز کی ہے دونوں ٹیسٹ میں جیت کے اور انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ آگے بھی پاکستان ٹیسٹ رکیٹ کے اندر اور اوپر جائے گا بلکل صحیح شویب صاحب آپ بابر کے ہم نے بات کی بابر اس سیریز میں ہمیں ان کی ایسچ ضرورت نہیں پڑی تھانکس ٹو سعود شکیل عبداللہ شفیق آغا سلمان جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو اتنا پتا ہی نہیں چلا کہ بابر نے اچھا پر فرم نہیں کیا ورنہ جنرلی ہم دیکھتے کہ بابر پر پوری رسپونسبلیٹی ہوتی ہے لیکن بابر آزم تین او ایننگز میں ایک ہی سپننر کے اگنسٹ آؤٹ ہوئے لیفٹ ٹاوم سپننر جیسوریا کے اگنسٹ دو یو تنگ کہ کوئی تھوڑی بہت ویکنس ہے جس کو تھوڑی ٹویکنگ کرنے کی ضرورت ہے بابر کو یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیئر ہیں اور اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے بس جب کریز اوکپائی کرنے کا آپ کا مائنٹ پیٹھو اور ان کی جو تھرٹیز وغیرہ انہوں نے کیے ہیں ان کی پریزنس ایڈ دے کریز جو جو رہی وہ بہت امپورٹن موقع کے اوپر تھی وہاں اگر جلدی آؤٹ ہو گئے ہو جاتے تو مجھکلہ باگتان کے لیے بہت بہت جانی کی پھر عبداللہ شبیق اس طرح نہیں کھین پاتے بات یہ ہے کہ آؤٹ کبھی بھی انسان ہو جاتا ہے لیکن پریشر لے کے کھین رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سال سٹروک پہ میں آؤٹ نہ ہوں اس لیے وہ ان بولز کے اوپر ایسا لگ رہا تھا دیکھنے میں اس لیے کہ زیادہ تر جو جن پہ وہ کھلتے آئے ہیں یا ہم ان کو دیکھتے آئے ہیں وہ ان کی پیچھی جو ہے باؤنس ہے وہ کافی اس سے فاسٹر ہوتا ہے یہاں بول تھوڑا سا گریپ بھی کر رہا تھا اس لیے زیادہ خریز رو آف دا بیٹ کے ساتھ کھلی ڈرائی بہت پیچھ اپ ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی بول تو مجھکلات ہوتی بھی تو بات یہ تھی کہ وہ ایسا کیپٹن ایننگ کھیلنا چاہ رہے تھے اس لیے ان کے بیٹ سے نظر نہیں آرہ تھا پیس کی کنڈیشن بھی بولر ان کے اچھے سپنر ہیں اور اس کے اوپر وہ بول سٹوک پر اپنے آپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے اور اس لیے انہوں نے ٹائم لیا پورا وکیت کے اوپر ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایک ہاتھ جب انسان لکھی نہیں ہوتا تو وہ ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں بلکل سہیہ ایننگ ایسا لگا جیسے وہ 30 سو کیے 30 سو پاکستان بلکل سہیہ شیف صاحب آپ بھی ساتھ ہیں ہمارے اور سبھی عزر صاحب ہمارے ساتھ ایک چھوٹے اس کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں دکھا کہ سرلنگا فائٹ بیک کر سکا اس پہ بات کریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ ہیں سابق ٹیس کرکیٹر شوہ محمد اور انڈر نائنٹین کے فورم کوچ سبی ازہر دونوں حضرات سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی شاندار فتح کے حوالے سے اور بڑی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لئے کہ نہ صرف پاکستان یہ ٹیس میچ اچھے مارجن سے جیتا ہے بلکہ اوورسیز کنڈیشن میں جیتنے کی وجہ سے چوبیس پوائنٹ کے ساتھ ٹیس اور دھننجیا کی صورت میں لیکن اس کے بات ہم نے دیکھا کہ پوری سیریز میں جلدی آؤٹ ہوتے گئے اور پاکستانی بالرز کی اگینس کوئی پلان نہیں دیکھا سو سری لنکا کی ٹیم میں بہت زیادہ ویکنس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سٹریٹیجی اتنی اچھی تھی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا دیکھیں سب سے موز امپورٹنٹ پاکستان نے جو اپرٹیونٹی جو تھی تری لنکا بیٹمن گیم تو پاکستان وہ انہوں نے اویل کی جو پلک کیچز آؤٹ 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 سین ہے اور سارا ڈائیوین کیچز اور جو کیچز نورمل سارے آتانی سے کھے اس ایسی 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 بھی آپ دیکھیں کہ رن آؤٹ وغیرہ وہ 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 پورا انسا مومنٹل جب جیسی بننے لگتا تھا تو پاکستان نے ان کی وکیٹ گرانے میں ٹامیاد دی اور بولنگ پینیٹریٹیو انہوں تھی جسی واجہ سے وہ ٹائم گلتی کر گئے پاکستان نے سارے اس اس پاکستان جیسی واجہ اس کی واجہ سارے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو سارے نہیں کھے لیکن پاکستان جیسی وہ ان کے بات واجہ سارے تک واجہ دونوں ترسوں میں ہوئی تو وہ بات جیسی پاکستان پتلاک وہ بلکل وہ mentally اور جو باتمن جو سیکنڈ تس میکس میں بھی جو کھیلے ان کے وہ مینٹلی جیسے ہمارے دیکھا ہے ملکوچ صحیح سبھی سب ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی تس سائٹ سے ہوتی ہیں وہ پرٹیکلر کنڈیشن سے بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں کچھ کچھ سائٹ ہوتی ہیں جیسے اوسترلیا یا انگلینڈ کی ٹی میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایشن کنڈیشن میں بھی اچھی پرفارمنسز دے کے نکل جاتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سائٹ جو ہے آلدھو ابھی بہت اچھی پرفارمنسز ہیں ہمارے پوائنٹس بھی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اچھے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایشن کنڈیشنز میں تو ہم اچھا پرفارم کر سکیں گے لیکن اگلی ہماری سیریز اگر آسٹریلیا میں ہونی ہے تو وہاں میں مشکلات ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم ایسی بن گئی ہے کہ یہ بیٹسمن سہود شاکیل آغا سلمان یا عبداللہ شفیق یہ فاسٹ ٹریکس پہ بھی اچھا پرفارم کر سکیں گے ہمارے لئے پیسر بھائی مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آرہی ہے میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو بیٹسمنوں نے اچھے رنس کی ہیں سری لنکا سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم آسٹریلیا میں جا کے کھیل رہے ہوں گے تو ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فاسٹ ٹریکس پہ اور آسٹریلین بولرز کے اگنس اچھی پرفارمنسز نکال سکیں گے اتنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس میں ہر ملک میں جہا کے جب آپ کھیلتے ہیں ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں سری لنکا کی جو کنڈیشنز ہیں تھوڑا سا سلو سپننگ وہ پاکستان سے ملتی جلتی ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیٹس مینوں کو وہاں پہ کھیلنے میں آسانی ہوئی جب یہ پاکستانی ٹیم کے بیٹس مین جو آسٹریلیا جائیں گے تو ڈیفرنٹلی سٹرگل کریں گے بہنسی ٹریک ہوگا گیم تیز آئے گا اس کے اوپر ان کے لیے کیونکہ یہ کنڈیشنز اتنی زیادہ وہ کھیلتا نہیں ہے پاکستانی بیٹس مین اسی طرح جب کوئی بھی دوسرے ملک آسٹریلیا جب پاکستان آئی تو یہ اسی طرح ہے تو ہوتا ہے کہ ٹریکٹ کے اندر جو بھی کوئی ملک ٹریکل کرتا ہے جوسی ٹیم جا کے جوسے ملک میں کھیلتا ہے بلکل صحیح شوی بھائی آپ سے اگلا سوال پوچھیں گے کہ آپ کو اگر آگا سلمان کی بات کریں یا ہم ایون باقی پلیئرز کی بات کریں جب جس پلیئر کی ضرورت تھی اس نے ڈیلیور کیا اس سیریز میں which is one of the reasons why we are talking what we are talking today because پاکستان کی اتنی اچھے پرفومنسز آئی ہیں دونوں میچز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے possible ہے کہ بابر نے جو ہے وہ اسٹک کی اپنے پلیئرز کے ساتھ چاہے وہ شان مسود ہوں چاہے وہ ایون عبداللہ شفیق ہوں کافی کرٹسزم آ رہا تھا ان پلیئرز پہ لیکن اسٹکنگ تو with the same players is something جس نے بابر کو ایونچلی ڈیلیور کیا اور ان پلیئرز نے ایونچلی ڈیلیور کیا میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں کہ ہمارے بیٹرنوں were lucky enough to get away with it اسے کہ time to time ہمارے بیٹرنوں نے بھی ان کے بیٹرنوں کی طرح چانسز دیئے لیکن انہوں نے کافی ساری پہلے ٹیسٹ میٹ میں بھی مجھے یاد ہے کہ کافی سارے block catches اور جو ان کی طرف opportunities آئیں وہ انہوں نے avail نہیں کر سکے whereas Australian fielders جو ہیں اگر جائز ہے Australia کی آپ نے بات کی دی تو وہ زیادہ ان سے زیادہ شاپ ہیں اور وہ مانے بھی جاتے ہیں بیٹر فیلڈنگ کا ہے اور پھر جب جہاں بام بام کیا ٹریک ہوتے ہیں تو وہاں دوڑا سا بیٹمن کو ہر بیٹمن کو مشکل ہوتی ہے اس میں آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے الگ strategy الگ flaws اور scoring جو shots ہیں وہ سری لانکا سے ڈیفرنٹ ہوں گے بلکو سہی ہے اور آپ کو دیکھیں کہ جو ابھی ورلٹسپ تھی جو پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے میں پاکستان کے بیٹمن وہاں سٹرگل کرتے رہے ایون وائل ہیٹنگ بگر شورٹ بلکو سہیش یہاں بھی انہوں نے بہت کھلے لیکن ان تو وہاں کی وٹوں پہ جب راؤنز یادہ ہوتا ہے تو پھر وہ سترہ کہ وہ شورٹ کھلے میں مشکلات کچھے طور کے اوپر بھی نظر آئیں اور اس زفا کی مجھے اندازہ ہے کہ بلکل مشکلات ڈیپنیٹ کی ہوں گی لیکن جو پلیئر وہاں دو سے تین پلیئر جو اچھا جن کے بلے میں بال آنے لگے وہ اگر لانگر ایننگ اوکیپائنگ تیس پور لانگر جب یہ مائنسیٹ اور اس طرح کا ریسپونسیبیلیٹی بیٹمن لے گا تو پاکستان کیا سکور جو ہے تین سو ساڑھے تین سو یا پور ہنڈرٹ بلکس کرتے بلکس کرنے سے انہوں نے جوائن کر لیا ہے عبداللو ماجی صاحب آپ کا شکریہ کرتے ہیں شو پہ ہونے کے لیے بہت بہت مبارک بات پاکستان نے سیریز وائٹ واش کر لیا اگنس سرلنکا اور دو سو بائیس رنز اور ایک اننگ سے یہ فتح سمیٹی ہے پاکستان نے تو سب سے پہلے مبارک بات اور کیسے جائے فتح کا مبارک بات پوری پاکستانی قوم کو ایک ایسے مقصد جبکہ ہمارے مارکے میں بہت زیادہ اتشاہ سے لوگ بہنگائی سے پہش جانے ہیں کرائنگ سے پہش جانے ہیں تو ایسے موقع پر اگر پرکیٹ کے میدان سے اچھی خبر ہنا میرا خل میں لوگوں کو ایٹلیس کھوڑی کی تو اکسیم نے موسکرات بابس روٹائی ہے لیکن پاکستان نے ایکسر آرڈمری پرپارمنس دیئے پیٹس مینوں نے زبردست پرپارمنس دی پاکستان نے بہت اچھا بولنگ کی لیکن جو چیز ایک جنیک تھی جو ماضی میں ہمیں کم کم نظر آئی ہے پاکستان کی فیلنگ کی میرا خل اس نے تب کو حیران کر دیا پاکستان نے جسرا شہر لیے پاکستان کو ہم نے ان کی محنت کی اس کو آسان کر دیا میرا خل میں یہ فیلنگ پاکستان نے وائٹ واش کی ٹون مین ویٹا بہت سارے ریخورڈ بنے لیکن میری نظر میں پاکستان کی فیلنگ کی شہر محمد صاحب تو خود بھی پاکستان کی فیلنگ کی فیلنگ پوجھ رہے ہیں خود بڑے زوادست فیلنگ پہ تو میرا خلق ہے پاکستان کی فیلنگ کی فیلنگ کی فیلنگ اس سیریس کا ایک نمائیہ پہلیتا بلکل صحیح ہے شہر محمد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اب جو اگلے بڑے ایونٹس کھیلنا ہے ایشیا کپ کھیلنا ہے ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور فورچنیٹلی ہمیں یہ سارے جو کھیل کھیلنا ہے وہ ایشین کنڈیشنز میں کھیلنا ہے آپ کے پاس جس طرح کی سعود شاکیل کی پرفارمنس آئی ہے آپ کے پاس جس طرح سے عبداللہ شفیق کی پرفارمنس آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئرز جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اوڈی آئی سیٹپ کے لیے بھی آگا سلمان تو ہمارے پاس آل لاؤنڈر کھیلتے ہیں اوڈی آئی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹنگ کی جو پرفارمنسز آپ کو رائٹ ٹائم پہ آئی ہیں اور آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ان بڑے اوڈی آئی ٹورنمنٹس میں موسیقی جو سنگل دبل بھی لینا جانتا ہو اور اوپر سے بھی کھیل نظر آتا رہا پچھلی ایننگوں میں تو وہ بہت ایڈی آئی ہے میں آم شور کہ اس کو بہت کنسیڈر کرنا چاہیے اوورلوک نہیں کرنا چاہیے ایسے پلیئر بلکل صحیح ہے ماجد بٹی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ٹیم کا ایک مومنٹم بن گیا ہے ٹیسٹ ٹریکٹ میں آپ نے دونوں میچز ایک سری لنکا کی ٹیم کو سری لنکا میں جا کے وائٹ واش کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوچنگ سٹاف میں اور باقی چیزوں میں چینجز ہو رہی ہیں ایون جو ٹیکنیکل کمیٹی بنی ہے وہ تو اس کی بیسس پہ بہت ساری چینجز ہوں گی آپ کے چیف سیلیکٹر چینج ہوں گے سو دوو تنگ کہ ایسے موقع پہ اتنی ساری چینجز پلیئرز کو کسی طرح افیک کر سکتی ہیں پلیئرز کو کریڈٹ جوں گا کہ ان کو پتہ ضرور ہے کہ پیسی بی ہیڈ پوارٹر میں کیا ہو رہا ہے کازوں میں کیا معاملہ چل رہے ہیں لیکن وہ پروفارمس کے سورسکی میں آج اگر ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں اور جسٹس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بابر آزم اور پاکستان کی پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کو کبھی پروفارمس کے بعد یہ سب کس لے دییا تو اگر اخل اگر سیمتھا پروفارم کر رہے ہیں تو کنسوسٹی آنا جائے اب نگر سیمتھا پروفارم کر سیمتھا جیے مکی آرکس کو میں نہیں کہتا میں تو شروع سے میں سب کے پہلے یہ بات کہیں کہ یہ آن لائن پوٹ ہیں اور ایسا پوٹ پاکستان کو نہیں کہیے جو ڈیریکٹر بات میں بنائے گے اور انگر میں بیت بات ساکھیں پوچھے لیکن اب اگر وہ بنیر ڈائرچر تو ملکی آرکھر ڈان بریکھن ڈران راقھر ڈران کلوکر جارت سے ریکھنڈ پورٹ ہیں اب اگر اس پیش پر ان کو انکو آٹایا جاتا ہے سلیشن کمیدی بھی کنی حروض رشید بہت زیادہ پسیلے بارڈ کے ساتھ انولف سے ان کو تو فارغ کر دیا تو کرکل پر اگر مینیکنگ پر سلیمینیکن میں پوچید میں شید آئے گی کہ اس لئے پاکستان مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب بلکل صحیح ہے اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایک جو فائننشل ایسپیکٹ کے آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے ایک ڈیریکشن میں آپ کی انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پھر پوری مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو آپ کی انویسمنٹ کا پورا سائیکل چینج ہوتا ہے جس سے بورڈ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور پلیئرز کو بھی نقصان ہوتا ہے شویب محمد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے یہ جو اتنی ساری چینجز ہوتی ہیں آپ کے سسٹم میں ایک تو ماجید بھٹی صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ پلیئرز کا شکر ہے کہ وہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑھا ان کی پرفارمنسز پر اور پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں لیکن آپ کرکٹ میں اوورال اگر آپ دیکھیں جس طرح ورلڈ کپ کے میچز میں سکیجول کو چینج ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا ہم ورلڈ کپ میں نہیں جائیں گے اگر انڈیا ایشیا کپ نہیں آئے گا اس پر ہم نے ایک بیک سٹیپ لینا پڑا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے لیکن وہ بھی ہم نے اب مان لیا کہ ہم احمد آباد میں جا کے کھیلیں گے اب ایونچلی ہمیں پتہ چلا کہ احمد آباد میں سیکیورٹی کا ایشو ہے تو میچ ہمارا پندرہ اکتوبر کی جگہ چودہ اکتوبر کو ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پی سی بی کے سٹرکچر میں اتنی ساری چینجز ہو رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ میں چینجز کے ساتھ ساتھ تو آپ کو یہ ایمپیکٹ کرتی ہیں آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنشپ پر in terms of you know how you act on certain decisions by ICC اور BCCI دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا بڑا influence بازنفع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے one has to abide those rules and regulations جو گورنمنٹ کی طرف سے orders جو ہوتے ہیں تو پاکستان کا بورٹ کے اوپر اتنا strong تبھی بورٹ ہمارا راہ نہیں کہ on its own decision لے اور وہ اس کے اوپر firm standing آخر تک دے اور وہ اسی جو پر stitch کریں تو بات یہ ہے کہ آپ کو بہت پہلے ایس طرح کے کومنٹ دینے ہی چاہیے جس سے آپ کو پھر وہ واپس لینے پڑے اپنے الفاظ تو یہ پاکستان ہمیجہ سے یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈیسٹی کے اندر یا چاہے وہ ہمارے نیبین کنٹری کے اندر کوئی ورلڈ کپ میچز ہو اور جانے ہی پڑتا ہے کہ پاکستان کو بہت نوکریٹیو اماؤنٹ ایک تو اس میں انبولد ہوتی ہیں اور پاکستان کے بورٹ کا جو standing ہے وہ اسی strong نہیں ہے in the ڈیسٹی کمیٹی روم تو اس وجہ سے پاکستان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو ان کو آرڈر دوستے ہیں بلکل صحیح ہے بہت شکریہ دا کریں گے شویبان صاحب آپ کا اور ماجد بٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ دونوں حضرات کے ساتھ شوپے ملاقات ہوگی اور آج کا دن پاکستانی شام بہت زبردست فتح سری لنکا میں کولمبو ٹیسٹ میں حاصل کی ہے پاکستان نے اسی اچھی خبر کے ساتھ شو کا اختتام کریں گے امید کرتے ہیں آپ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے keep watching our shows we'll see you tomorrow